موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدت بلوش نظر دالتے ہیں آج کی ساتھ خبروں پر پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر استخار کا کہنا ہے کہ ابھی نندن کی رہائے کو کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی گمراہ بن ہے انہوں نے کہا کہ کل ایسا بیان دیا گیا ہے جس پہ تاریخ کو مسخ کرنے کی بات کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پوری قوم دشمن کے خلاف متحید ہے وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باچوا کے درمیان ہونے والی ملاقات میں پاک فوج کی پیشہ بنانا صلاحیتوں اور ملکی سیکیورٹی سوری حتحال پر تبادلہ خیال کیا کیا سن کے وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا ہے کہ کچھ پتہ نہیں سکول دوبارہ کب بند ہو جائیں انہوں نے کہا کہ کورونا کے بعد اب سکول کھلے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں کہ دوبارہ سکول کب بند ہو جائیں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر پر فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ انصداد تحشت کردی کی عطالت نے وزیراعظم کی مقدمہ سے بریت کی ترخواست پر دلائل سننے کے بعد تین روز قبل فیصلہ محفوظ کیا تھا یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور آپٹیٹس کے لیے ہماری ویڈس سائٹ کو وزید کیجئے 97newstv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ اب تک کے لیے دیجے سیرت بلوچ کو اجازت اللہ حافظ